اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل جو کہ ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس اور کیمیکل انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں موجود ہیں ایک ہزار سے زائد ویڈیوز اور مزید ویڈیوز کی تیاری جاری ہے اس چینل میں ڈی اے ای کی تمام ٹکنالوجیز کی فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی میتھیمیٹکس کے تمام سوالوں کی ویڈیوز موجود ہیں اور یقیناً آپ کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ ڈی اے ای کیمیکل فسٹ یئر سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کے وہ سبجیکٹس جو کہ کیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں آپ کو ملیں گی اور اس کے علاوہ انٹرویو کے کوسٹن آنسرز اور پاسٹ پیپر کی ویڈیوز بھی اس کے اندر موجود ہیں اور تمام لیکچرز کی تیاری ٹیوٹا کے کورس کے مطابق کی گئی ہے اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے ای فسٹ یئر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز سکس پنٹ وان ہے کوسٹن نمبر ٹویلو کا پارٹ تھری سالو کریں گے اور سوال کی سٹیٹمنٹ میں ہے کہ تین اینگلز ہیں الفا بیٹا اور گیمہ ایک ٹرائینگل بنی ہے اے بی سی سے اور ہم نے پروف کرنا ہے ٹین الفا پلس بیٹا پلس ٹین گیمہ اس ایکول ٹو زیرو تو اب ہم جو ہے اس کی پروسیسنگ سٹارٹ کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو یہ تین اینگلز ہیں الفا بیٹا اور گیمہ ان کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اور وان ایٹی کی ایکول کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے ٹرائینگل کے تمام اینگلز کا سم وان ایٹی ہی ہوتا ہے اور یہ کرنے سے ہم کیا کریں گے کہ جو گیمہ ہے اس کو شفٹ کریں گے ہم رائٹ سائیڈ پہ اور یہ شفٹنگ ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ یہ جو ہے ہم اپنا ایک تو ریکوائیڈ آنسر حاصل کر سکیں اور یہ جو اینگلز ہیں اب یہ چینج ہو چکے ہیں یعنی کیسے چینج ہو چکے ہیں اس کا الفا پلس بیٹا اس ایکول ٹو وان ایٹی ڈگری نیگٹیو گیمہ یعنی اب الفا اور بیٹا کی جگہ پہ ہمارے پاس وان ایٹی اور نیگٹیو گیمہ آ چکے ہیں تو اب ہم الفا پلس بیٹا کو پروسس نہیں کریں گے بلکہ وان ایٹی ڈگری نیگٹیو گیمہ کو پروسس کریں گے اور ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہ پلس اس میں تھا اور اس میں نیگٹیو آ رہا ہے تو جو ہے وہ سب کچھ ہی چینج ہو رہا ہے تو ہم اب یہاں پہ جو لیفٹ سائیڈ ہے کیونکہ اسی کو پروسس کرنا ہے ہم رائٹ پہ تو زیرو ہے اس کو تو چھیڑ نہیں سکتے تو لیفٹ سائیڈ پہ اب ہم جہاں پہ الفا پلس بیٹا ہے اس کی جگہ پہ وان ایٹی ڈگری نیگٹیو گیمہ پٹ کر دیں گے اور پلس ٹین گیمہ ایز ایٹیز رہے گا اب جو ہے وہ ہمارے پاس ایک فارمولہ بن چکا ہے اور ٹین کا فارمولہ ہے اور ٹین الفا نیگٹیو بیٹا ایک فارمولہ ہمارے پاس ہے ٹین الفا پلس بیٹا کا اور ایک نیگٹیو کا تو نیگٹیو والا جو ہے وہ یہاں پہ اوپن تو کر دیا گیا ہے لیکن کیسے یہاں پہ ٹین الفا نیگٹیو ٹین بیٹا بٹا وان پلس ٹین الفا ٹین بیٹا یقیناً آپ کو یہ فارمولہ یاد ہوگا اب ہم ایکسرسائز کے انڈ پہ ہیں اور یہ فارمولہ بھی ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں بہرحال اس ایکسرسائز کے سٹارٹ میں آپ نے جو فارمولہ یاد کی ہیں آپ وہاں سے ٹین الفا نیگٹیو بیٹا کا فارمولہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی میں الفا اور بیٹا کی جگہ پہ یہ انگلز پٹ کیے گئے ہیں اور کچھ یہاں پہ نہیں کیا گیا تو ساتھ جو ٹین گیمہ ہے وہ ایز اٹس لکھ دیا گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو ون ایٹی ہے جہاں جہاں پہ آ رہا ہے افکورس اس کی ویلیوز پٹ کرنی پڑے گی ہمیں تو یہاں پہ یہ جو ٹیبل موجود ہے یہ آپ کو آنا چاہیے اور یہ ہم پہلے کافی دفعہ استعمال بھی کر چکے ہیں اور یہاں پہ اب ٹین ون ایٹی کی ویلیوز دیکھیں کہ زیرو ہے تو اوپر بھی زیرو اور نیچے بھی زیرو پٹ کریں گے تو اوپر رہ جائے گا نیگٹیو ٹین گیمہ اور بٹے میں ون پلس زیرو ٹین گیمہ جس چیز کے ساتھ بھی زیرو ملٹپلائی ہوتا ہے تو وہ پوری کی پوری زیرو ہو جاتی ہے تو یہ ٹین گیمہ جو ہے یہ زیرو ہو چکا ہے اور صرف رہا ہے ہمارے پاس ون ایک یہ نیگٹیو ٹین گیمہ بٹا ون اور اس کے علاوہ ٹین گیمہ جو ہے جو کے ساتھ چلا آرہا ہے وہ ہے ہمارے پاس تو اب ہم اپنی اگر دیکھیں کہ یہ جو نیگٹیو ٹین گیمہ ہے اور پلس ٹین گیمہ ہے یہ تو دونوں سیم ہیں اور ان کی سائنس بھی الگ الگ ہیں ایک کے ساتھ پلس ہے ایک کے ساتھ نیگٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں کینسل ہو سکتے ہیں یہ ایک جب کینسل ہوں گے تو ہمارے پاس زیرو بچ جائے گا تو جب زیرو بچ جائے گا تو زیرو اس ایکول ٹو زیرو یعنی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہماری زیرو کی ایکول ہو گئی اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی ہمیں اسی کی ایکول کرنا تھا تو زیرو اس ایکول ٹو زیرو اور ہمارا جو آنسر ہے وہ ہمیں مل گیا تو یہی ہم نے پروو کرنا تھا تو آپ ان کوسچنز میں یہ جو ٹویلو کے تینوں پارٹس ہیں اس میں ایک تو آپ ٹرائینگل کے جو انگلز کا سم ہے وہ لیں گے پھر آپ تینوں میں گیمہ کریئٹ کریں گے اور پھر جو فرمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے یعنی کہ ٹین ہو سائن ہے کاؤز ہے اس میں الفہ اور بیٹا کی جگہ پہ جو نئے ہم نے کریئٹ کی ہیں انگلز وہ پٹ کر کے اس کو پروسس کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو وہ پھر جو نیا ہمارے پاس انگل بنیں گے ان کا فرمولہ اور ٹیبل کی ویلیوز آپ کو یاد ہونی چاہیے تو یہ تین چار چیزیں امپورٹن ہیں ان سوالوں کے لیے ان کے بغیر آپ سوال حال نہیں کر پائیں گے تو یہ ہمارا آنسر تھا